بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کو بھی ہم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بھی ڈسکس کریں گے کہتا ہے two parallel beam of electrons moving in the same direction لیکچر کے اندر بھی آپ سے بچو یہ بات ہوئی تھی کہ جب بھی دو وائرز میں current اگر تو same direction میں flow کر رہا ہوگا یا اگر opposite direction میں flow کر رہا ہو دو وائرز میں current اگر same direction میں current flow کر رہا ہوگا تو یاد رکھئے گا بچو وہ وائرز ایک دوسرے کو attract کریں گی اور اگر opposite direction میں current flow کر رہا ہو تو بچو وہ وائرز ایک دوسرے کو repel کریں گی یہ بالکل میں بچوں کو طریقہ یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں جس طرح same charges repel کرتے ہیں اور opposite charges attract کرتے ہیں یہ charges کے opposite case ہے ٹھیک ہے بس آپ اس طریقے سے اس کو یاد رکھ لیں باقی اس کی ڈیٹیل discussion diagram بنا کر کہ وہ ایک سائٹ پر conductor کی ایک سائٹ پر magnetic field weak ہو جاتی ہے ایک سائٹ پر strong ہوتی ہے اور conductor strong سے weak magnetic field والے region کی طرف move کر جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ similar wires جن میں current flow کر رہا ہو same direction میں وہ کیا کرتی ہیں attract کرتی ہیں اس کے بعد sources of magnetic field magnetic field کے sources کیا ہیں current carrying conductor بھی ہے variable electric field بھی ہے ہم نے پڑا تھا changing electric flux creates magnetic field all moving charged particles yes یہ بھی ہے تو اس کا آنسٹ بنجے گا all of these two current carrying conductors are placed side by side such that the direction of the currents passing through them is same اگر current کی direction same ہے تو بچو پہلی بات تو ایک دوسرے کو attract تو کریں گے repel each other نہیں repel تو نہیں کریں گے magnetic field between them becomes weak magnetic answer wrong on sideways لیں جی اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کے لئے بچو ہم کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں جی suppose کرتے ہیں میرے پاس یہ کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے یہ کنڈکٹر ہے اچھا اب اس کنڈکٹر میں اس کنڈکٹر میں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں بچو میں مگنیٹک فیلڈ بناتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کسی بھی کنڈکٹر کے گرد جو مگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وہ ایسے سرکلز کی فارم میں ہوتی لیا اچھا اب اسی طرح میں اس کے قریب ایک اور کنڈکٹر بناتا ہوں یہ ایک کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر ہے بھی میں اس میں پھر ڈریکشن بھی آپ کو شو کر دیتا ہوں ایک دوسرا کرنڈ کیرنگ کنڈکٹر میں اس کے پاس بناتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کنڈکٹر کی بھی میں یہاں پہ مگنیٹک فیلڈ شو کرتا ہوں اچھا اب یہ دونوں کنڈکٹر کی بچوں میں نے کیا شو کر دی ہے مگنیٹک فیلڈ اب اگر آپ تھوڑا گوھر سے دیکھیں اگر کرنٹ دونوں میں سیم ڈریکشن میں فلو کر رہا ہے لیٹس بوز میں کہتا ہوں کرنٹ اس میں اوپر کو جا رہا ہے اس میں بھی کرنٹ ایسے اوپر کو جا رہا ہے ان دونوں وائرز میں جو کرنٹ کی ڈریکشن ہے وہ سیم ہے تو آپ کو پتا ہے اگر کرنٹ اس وقت یہ باہر کو جا رہا ہے تو آپ رائٹ ہینڈ رول لگائیں تو تھم اگر اوپر کو ہوگا تو جو کرنڈ فنگرز ہوں گی وہ مگنیٹک فیلڈ کو شو کریں گی ویسے بھی اگر ہم اس کو ایسے مانے کہ یہ آؤٹ جا رہا ہے کرنٹ اگر آؤٹ جائے گا تو آپ کو پتا ہے مگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے انٹی کلوک وائز ہوتی ہے مگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے انٹی کلوک وائز ہوتی ہے اور اگر کرنٹ انٹو ہو تو مگنیٹک فیلڈ کلوک وائز ہوتی ہے تو اگر یہ کرنٹ آؤٹ جا رہا ہے میں کہتا ہوں یہ کرنٹ آؤٹ ہے آف دا پیج ہے تو مگنیٹک فیلڈ ہم اس کو یاد ہکتے ہیں او اے آئی سی کے نام سے او بولے تو آؤٹ اے بولے تو انٹی کلوک وائز آئی بولے تو انٹو سی بولے تو کلوک وائز تو اگر کرنٹ آؤٹ ہے تو مگنیٹک فیلڈ اس کے گرد کیا ہوگی انٹی کلوک وائز ہوگی تو انٹی کلوک وائز جو سرکل ہے انٹی کلوک وائز جو سرکل ہے بچوں آپ کو پتا ہے میں اس کو ایسے شو کروں گا یہ یہ اس وقت اس کے گرد مگنیٹک فیلڈ کی direction ہے اچھا اس کے گرد بھی اگر دیکھا جائے تو current out of page ہے تو مگنیٹک فیلڈ کیا ہوگی انٹی کلوک وائز ہوگی اس کے گرد بھی اب اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں کہ کنڈکٹرز کے درمیان میں یہاں پر اس سائیڈ کی یہ والی سائیڈ کی جو مگنیٹک فیلڈ ہے یہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں اس دیریکشن میں مگنیٹک فیلڈ یہاں سے ایسے اوپر کو آ رہی ہے نیچے سے اور جبکہ ادھر اگر اس سائیڈ پر دیکھا جائے تو مگنیٹک فیلڈ اس کنڈکٹر کی اس سائیڈ کی اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی اوپوزٹ ہیں اور یہ کینسل ہو جائیں گی ایک دوسرے سے جب یہ کینسل ہو جائیں گی بچوں تو آپ کو پتہ ہے کہ اندر مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی جبکہ سائیڈوں کی اوپر تو مگنیٹک فیلڈ کیا ہے سٹرونگ رہے گی تو ایسے براد ہے سٹرونگ اس کا مطلب ہے جو یہ کنڈکٹر ہے یہ سٹرونگ مگنیٹک فیلڈ والے ریجن سے کہ صرف موف کر جائے گا ویک مگنیٹک فیلڈ والے ریجن کی طرف موف کر جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان اٹریکشن اس لیے ہی تو ہوتی ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرلیں گی کیونکہ ان کے درمیان میں مگریٹی فیلڈ ویگ ہو جاتی ہے تو بچوں اس کا ایم سی کیو کا انصر بنجے گا ڈیلٹا بوت ہے اینڈ سی اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیو کہتا ہے اگر سٹریٹ کنڈکٹر ہے جس کو ہم نے کرنٹ سورس کے ساتھ کنڈکٹ کر دیا ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو انکوریکٹ ہے نمبر ون کہتا ہے بی ایس زیرو انسائیڈ دہ کنڈکٹر ہاں اندر کنڈکٹر کے اندر تو الیکٹری فیلڈ ہوتی ہے کنڈکٹر کے باہر جو آؤٹسائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ مگریٹس فیلڈ ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا کنڈکٹر میں سے جب کرنٹ پاس کرتا ہے تو اس کے نیبرنگ حصے میں مگریٹس فیلڈ کریئٹ ہوتی ہے الیکٹری فیلڈ is نون زیرو انسائیڈ دہ کنڈکٹر yes electric field جو ہوتی ہے وہ conductor کے اندر ہوتی ہے مجود وہ non zero ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ A اور B یہ دونوں تو correct ہیں اس نے آپ سے بولے incorrect کون سا ہے تو کہتا ہے E is zero inside جبکہ B is zero outside یہ کہانی ختم ہے یہ کہانی غلط ہے اندر تو conductor کے اندر تو electric field ہوتی ہے اور conductor کے outside جو ہوتی ہے وہ magnetic field ہوتی ہے اس کا مطلب یہ D option جو ہے incorrect ہے اس کے بعد بچو ایک سٹریٹ conductor ہے اس میں current کی جو direction ہے وہ آپ کو دکھا دی گئی ہے کہ current یہاں positive سے نکل رہا ہے اور ایسے negative میں enter ہو رہا ہے اچھا کہتا ہے اب کہتا ہے what will be the direction of magnetic field around this current carrying conductor viewed from above اب current اوپر سے آ رہا ہے آپ اوپر سے دیکھیں اگر current اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ current جو ہے into the page آ رہا ہے بیسیکلی اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کو into بانیں گے تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا ic یاد اکھنے کا into ہے تو آپ کو پتا ہے جو current ہے وہ clock wise ہوگا تو اگر میں اوپر سے دیکھوں گا اس کو تو بچو اوپر سے دیکھتے وقت مجھے نظر آئے گا کہ جو current ہے وہ کیا flow کرے گا وہ magnetic field جس کے گرد ہوگی وہ اوپر سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ clock wise direction میں ہوگی ic اور اگر ہم نیچے سے دیکھیں گے viewed from below اگر conductor کی below side سے یہاں سے دیکھیں گے تو یہاں کے لحاظ سے وہ آپ کو anti clock wise نظر آئے گا اس ایم سی کیوں کا انصر ہے alpha the field due to straight wire carrying current i is proportional to b directly proportional to i ہوتا ہے اور inversely proportional to r ہوتا ہے تو آپ کا انصر ہے alpha which of the following is a unit of magnetic dipole moment بچو جو magnetic dipole moment ہے اس کا جو unit ہوتا ہے یہ am square ہوتا ہے یہ جسٹ آپ لوگ یاد اکھلیں ampere meter square اس کا unit ہے magnetic dipole moment کا اس کا فارمولا آپ کی کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا تو آپ بس اس کو بچو یاد رکھیں کہ یہ current into area کے product کے برابر ہوتا ہے current into area کے product کے برابر ہوتا ہے تو current کا unit ampere اور area کا meter square ہے next one tesla بچو one tesla جو ہوتا ہے یاد اکھئے گا وہ 10 raise to power 4 gauze ہوتا ہے اور one gauze جو ہوتا ہے وہ 10 raise to power minus 4 tesla ہوتا ہے کیونکہ gauze جو ہے وہ magnetic field strength کا cgs unit ہے small unit ہے a straight wire of diameter 0.5 mm carrying current 1 ampere is replaced by another wire of diameter 1 mm carrying current same current the strength of the magnetic field away at the same distance بچو یاد رکھے گا magnetic field کسی بھی current carrying conductor اس کا فارمولا ہوتا ہے mu node i divided by 2 pi r اب اکثر بچے یہاں پہ r کو radius سمجھ بیٹھتے ہیں r radius نہیں ہوتا یہ distance from the current carrying conductor ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ radius کے اوپر تو depend ہی نہیں کرتی یہ diameter کے اوپر تو depend ہی نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ diameter کو بڑھانے یا کم کرنے سے یہ value same رہے گی same as earlier value delta answer ہے گیا ٹو پائی آر آپ یہ پائی کو پائی سے کٹ دیں تو یہ ٹو کو اس فور سے کٹیں گے تو بیز ایکول ٹو بچے گا دو ضرب دس کی پاور مائنس سات اور سات میں آپ کے پاس بچ گیا بچو آئی اوور آر تو آپ جسٹ یہ فارمولہ زبانی یہاں دکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے ٹو انٹو ٹین ریز دو باور مائنس سیون اور اس کے بعد آئی اوور آر اب آپ لوگوں نے آر نکالنا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے ڈسنس نکالنا ہے تو آر کس کے برابر آجے گا آر برابر آجے گا بی ڈیوائیڈ بائی ٹو انٹو ٹین ریز دو پاور سوری اگر آر کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ برابر آجے گا بس بی کو ادھر لاکر ڈیوائیڈ کر دیں نا آپ یعنی کہ یہ بی ادھر آکر ڈیوائیڈ ہو جے گا یہ آر ادھر چلا جے گا تو آر برابر آجے گا دو ضرب دس کی پاور مائنس سات انٹو آئی ڈیوائیڈ بائی بی اب آپ کے پاس آئی کی ویلیو بھی ہے مگنیٹک فیلڈ کی ویلیو بھی ہے جس یہاں پہ پوٹ کر کے آپ ریڈیس نکال دیجئے سوری ڈیسٹنس نکال دیجئے گا اور وہ آجے گا برابر آنسر اس کے بعد بچو ڈیو ٹو کرنٹ انسٹریٹ کنڈکٹر دہ ڈیسٹنس بیٹوین دہ مگنیٹک فیلڈ لائنس بچو جیسی کنڈکٹر سے دور جاتے ہیں تو مگنیٹک فیلڈ لائنس کا جو ڈیسٹنس ہے وہ کیا کرتے ہیں ہے انکریزیز آوے فروم دہ کنڈکٹر الفانس ہے اس کا اس کے بعد بچو ایف دہ کرنٹ ان دہ لاغ ایر ٹو سٹریٹ کرنگ ویرز ڈیسٹنس ان کے درمیان میں ڈی ہی کرنٹس ہے آئی ون اڈ آئی ٹو ریسپیکٹیویلی ان دہ سیم دریکشن تو اگر سیم دریکشن میں کرنٹ جا رہا ہو گا تو وہ کیا کریں گے اٹریکٹی ایچ در کرنٹ آئی ایس فلوئنگ اینہ سرکولر کوائل آف ریڈیس اے ایک سرکولر کوائل کے سینٹر پہ مگنیٹی فیلڈ بھی ہے ریڈیس اس کا یہ ہے اگر کرنٹ کو ڈبل کر دیں تو بچو یاد دکھے گا کسی بھی کنڈکٹر میں یا کسی بھی سولین آئیڈ میں کسی میں بھی اگر آپ کرنٹ کو ڈبل کریں گے تو مگنیٹک انڈکشن بھی کیا ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی اس کے بعد next ایسٹی کرنٹ ایس فلوئنگ تھروہ سیلنڈریکل کنڈکٹر اگر کہتا ہے سٹیڈی کرنٹ فلو کر رہے ایک سیلنڈریکل کنڈکٹر میں سے تو یاد دکھے گا کنڈکٹر کے ایکسیز کے اندر کہتا ہے دہ الیکٹریک فیلڈ ایکسیز آف دہ سیلنڈریکل کنڈکٹر کیا ہوگی زیرو ہوگی کیونکہ وہاں پہ پہ پیور مگنیٹک فیلڈ آئے گی سیلنڈریکل کنڈکٹر ہے یہ سٹریٹ کنڈکٹر نہیں ہے الفانسر consider a current carrying wire is passing through to the center of the circle perpendicular a compass is placed along the circle the compass needle will بچو آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہ tangent to the circle کیونکہ مگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہیں وہ کنڈکٹریک سرکل کی فارم میں ہوتی ہیں تو مگنیٹک کمپس نیڈل جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سرکل کے tangent کے along جو ہے align کرتی ہے چارلی آنسر ہے when the current flowing through the wire is doubled magnetic field around the wire becomes ہاں جی جی اگر current کو آپ ڈبل کر دیتے ہیں بچو تو آپ کو پتا ہے magnetic field بھی کیا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے when a stationary charge is placed near a stream of moving charges ایک stationary charge کو moving charges کی stream کے قریب رکھ دیا گیا ہے the stationary charge experience تو بچو دیکھیں جب charge وہ move کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے moving charge اگر the electric اور magnetic field دونوں ہوتی ہیں تو electric field تو اس کے اوپر force لگائے گی مگر magnetic force اس کے اوپر نہیں ہوگی کیونکہ work done by magnetic force zero ہوتا ہے تو just اس کے اوپر جو force لگے گی وہ due to electric field لگے گی الفانس یہ lectures کے اندر بھی discussion ہوئی ہے the magnetic field lines due to bar magnet آپ کو بتا ہے magnetic field lines ہمیشہ north سے نکلتی ہیں اور south میں enter ہوتی ہیں اور enter ہو کے ختم نہیں ہو جاتی ہیں بلکہ وہ دوبارہ south سے north جاتی ہیں تو inside the اگر outside کی بات کریں تو یاد رکھے گا outside جو magnetic field ہوتی ہے وہ north to south ہوتی ہے جبکہ bar magnet کے اگر inside کی بات کی جائے تو وہ south to north ہوتی ہے تو اگر اب آپ گوھر سے دیکھیں آپ کی اس چیز کو کون پورا کر رہے ہیں north سے نکل کے یہ دیکھیں یہ north سے نکل رہی ہے اور south میں آ رہی ہیں اور اس کے بعد south سے دوبارہ کس میں جا رہی ہیں north میں بھی جا رہی ہیں تو close loops بنا رہی ہیں اس کا مطلب یہ delta option ہے جس میں یہ ہماری بات کو پورا کر رہی ہیں delta option answer ہے an electron moving at this speed perpendicular to the magnetic field تو بچو فورس کیا ہوگی آپ کو پتا ہے کہ f is equal to آپ لوگوں نے فارملا پڑا ہوا ہے qvb ہوگی نا یہاں پہ کیونکہ فورس چارج پارٹیکل کے اوپر لگنے والی اس کا فارملا ہوتا ہے qvb sin theta تو اب electron کا چارج بٹ کریں v آپ کے پاس ہے b آپ کے پاس ہے تو یہاں سے جب آپ فورس کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کا answer براوہ آجے گا یہ سب نے کر لیا ہوگا a hydrogen atom that has lost its electron اس mcq میں ہم نے کیا کرنا ہے hydrogen atom کہتا ہے that has lost its electrons is moving towards east اچھا ہے hydrogen atom میں اس نے اپنی electrons lost کر دی ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کون سا چارج آجے گا positive چارج آجے گا اچھا اس کے بعد کہتا ہے وہ east کے region کی طرف move کر جبکہ magnetic field جو ہے وہ directed ہے from south to north it will be deflected لے بچو اس کے لیے ہم سب سے پہلے وہ north اور south پول بنا لیتے ہیں north south east west اب اگر آپ یہاں پہ تھوڑا گھوڑ سے دیکھیں تو اچھا اب نا بچو اب یہ ہم نے لیکچرز کے اندر ایک فارمولا پڑھا تھا f is equal to q v cross b force on a moving charge in magnetic field بس اس فارمولے میں آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگ یہاں پہ right hand rule for cross product use کریں گے کہ stretch your fingers of right hand towards the velocity اور اسی وقت انہی fingers کو rotate کر دیں magnetic field کی direction میں آپ کا تھمپ جس direction میں ہوگا ہم کہیں گے اس direction میں force لگے گی یعنی جو تھمپ ہے آپ کا یہ force کو show کرے گا جو velocity ہے ٹھیک ہے یہ fingers کو آپ نے magnetic velocity کی direction میں رکھنا ہے اور انہی fingers کو پھر آپ نے magnetic field کی direction میں rotate کر لینا ہے تو آپ کو جو right hand کا انگوٹھا ہوگا وہ کس کو show کرے گا force کو show کرے گا اب اگر آپ دیکھیں کہ جو hydrogen atom کہتا ہے hydrogen atom that has lost its electron is moving towards east یعنی وہ hydrogen atom جس نے electron lost کر دی ہے اس کا مطلب اب وہ ایک positive ion بن گیا ہے وہ positive ion کیا کام کر رہا ہے east کی direction میں یہ جا رہا ہے ایسے ٹھیک ہے اور جو آپ نے magnetic field apply کی ہے the magnetic field directed from south to north اور جو magnetic field ہے بچو وہ ہے directed from south to north یہ magnetic field اس direction میں ہے جو magnetic field کی direction ہے بچو وہ کیا ہے south to north اب magnetic field اس direction میں ہے اوپر کو اور charge particle کی velocity ہے اب velocity ادھر کو ہے magnetic field ادھر کو ہے تو ظاہری بات ہے بچو جو اس کے اوپر force لگے گی تو اگر آپ دیکھیں right hand rule کے مطابق تو اپنی fingers کو stretch کر کے دیکھیں velocity ادھر کو ہے magnetic field اوپر کو ہے تو جو thumb ہوگا وہ آپ کا باہر کو آئے گا جو thumb ہوگا نا آپ کا وہ پتر ایسے باہر کو appoint ہوگا ٹھیک ہے نا وہ ایسے باہر کو آنا ہے تو اب یہ یہاں پہ right hand خود لگا کے observe کر سکتے ہیں تو اس کا answer ہے upward اور اگر وہ بات کرتا ہے کہ یہ positive charge hydrogen item تو upward آئے گا مگر جو electron lose کیا ہے وہ electron کی طرف آئے گا تو ظاہری بات positive charge opposite bend ہوجاتے ہیں تو electron جو گا اس کا answer downward ہو گا جب کہ hydrogen atom جو وہ forward deflect ہو جے گا اس کے بعد کہتا ہے جی current carrying conductor carries current away from you اگر current آپ سے دور جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ into the page جا رہا ہے اگر آپ کی طرف آ رہا تو out of پیج ہوتا ہے تو current into جا رہا اور میں نے آپ کو بتایا تھا آئی سی یاد رکھیں تو current ہے cloak wise a photon while passing through magnetic field is deflected بچو photon photon charge less ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی charge ہی ہوتا تو یہ کوئی بھی deflection show نہیں کرے گا one tesla جو ہوتا بچو یہ delta all of these ہم نے lectures میں discuss کیا ہوا answer is delta the charge particle is situated in a region of space and it experiences a force only when it is in motion it can be deduce dead the region and closes بچو دیکھیں کہتا ہے کہ ایک charge particle ہے وہ ایسے region of space میں ہے جہاں پہ وہ force experience کار رہے only کب جب وہ motion میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ motion میں اور force experience کار ہے اس کا مطلب کی reason یہاں پر لکھ دی ہے کہتا ہے electron move کر رہے ہیں کس direction میں south to north اس کا مطلب ہے جو current ہو گا equivalently move north through south ظاہری بات ہے اگر electron south to north ہے تو conventional current کو deal کرتے ہیں تو conventional current direction ہوگی وہ north through south ہو گی ایک بات اب electron جو ہے وہ north to south جا رہے تو magnetic field جو ہے وہ کس point میں اب دیکھیں کہتا ہے بھائے the right hand thumb rule when the current is in the direction of the thumb the north direction یعنی کہ جب آپ اپنے right hand کی fingers کو north direction میں ٹھیک کیا کر لیں گے یعنی کہ fingers کو north to south align کر the folded fingers کیا کریں گی پھر magnetic field direction کو show کریں گی here the curled fingers that magnetic field points in the east direction compass needle will point in the east direction اب اس بات کو ذرا آپ لوگ نے گوھر سے سمجھ نا ہے دیکھیں اگر میں بچو یہاں پر وہی دوبارہ سے بنا لیتے ہیں ہم north east west south اب آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو current ہے وہ north to south آ رہا ہے یعنی کہ current کی direction ہے وہ یہ ہے ٹھیک conventional current north to south direction میں آ رہے تو اب آپ اپنے right hand کی fingers کو current کی direction میں رکھیں ٹھیک ہے یہ screen کے اوپر آپ اپنے right hand کو right hand کو کیا کام کریں north to south align کریں اور اس کے بعد اس کو گھوما کر دیکھیں جو easily جہاں پہ گھوم رہے دوسری سائٹ پہ گھوم رہے آپ دیکھیں گے جب آپ اپنی fingers کو align کر لیں گے وہ easily سائٹ پہ گھومیں گی اور اس سائٹ پر کون بیٹھ east بیٹھ ہے تو اس کا آنسر کی ہے اس کا آنسر ہے east next mcq the magnetic field strength at any point due to a long straight wire carrying current is magnetic field جو ہوتی ہے بچو وہ بھی is universal proportional to r ہوتی inversely proportional to distance from the wire بیٹا کہتے ہیں ان میں سے کون سی ڈیاغرام ہے جو magnetic field کو correctly represent کرتی ہے تو بچو آپ لوگوں نے پڑا ہو ہے کہ magnetic field lines ہمیشہ closed path بناتی ہیں اور concentric circles ہوتی ہیں تو alpha option answer ہے which type of field is present here moving electric charge moving electric charge کے گرد بچو دونوں electric اور magnetic field موجود ہوتی ہیں two parallel wires closed to each other canning current in opposite direction تو بھی آپ کو بتا کہ تھا opposite direction والی ہیں تو کیا کریں گی repel each other one gauze ten raised to power minus four tesla ہوتا ہے اس کے بعد magnetic effect of current سب سے پہلے کس نے discover کیا تھا اور study نے discover کیا تھا کہتا which of the following diagram represents the magnetic field due to circular current تو circular current کی وجہ سے کون سی diagram ہے جو magnetic field کو show کر رہی ہے تو اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں بچو آپ دیکھیں جو current اس نے چاروں diagram میں بنایا ہو ہے انٹی clock وائز بنایا ہوا کیا بنایا ہوا ہے انٹی clock وائز اچھا اب اگر آپ یہاں پہ گھو سے دیکھیں میں نے کام کی ہے یہ current میں نے نہیں ایک loop بنایا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کرنٹ یہاں سے ایسے جا کرنٹ ایسے ایسے موو کرتا ہوا ایسے آرہا یہ current انٹی clock وائز آپ کو نظر ہوگا کچھ یوں کہ اگر میں اس side پر یعنی کہ اگر یہ loop تھا میرا ایسے یہ loop ٹھیک ہے اب اس loop میں current اس side پر ایسے اوپر کو جا رہا ہے تو میں نے اس چیز کو سمجھ نہیں کے لیے 3D میں دراؤ کرنا مشکل تھا اگر میں آپ کے سامنے face to face ہوتا تو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتا تھا اگر آپ اس side پر دیکھیں تو آپ کو بچوں کیا نظر آئے گا یہ دائیگرام اگر آپ دیکھیں یہ والی اس میں آپ دیکھیں کرنٹ ایسے آرہا کرنٹ ادھر جا رہا رہا تو آپ کا تھم ادھر کو ہے تو جو fingers ہے وہ اگر آپ right hand کی fingers کو دیکھیں گے تو وہ اوپر کو پوائنٹ کریں گی یعنی مگنیٹک فیلڈ اوپر کو ہوگی یعنی آپ کا جو تھم ہے وہ current کو شو کرے گا تو fingers کی جو روٹیٹنگ fingers کی direction ہوگی وہ magnetic field کو شو کر دی اس میں اوپر کو شو کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اسی loop کو اس چیز کو یہاں پہ آپ خود اس چیز کو یہاں پہ 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 دیکھیں گے کہ یہاں پر جو circles بنیں گے یہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے انٹی clock wise جب کے اور انٹی کیا ہوتا ہے کراوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے بعد جو اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے magnetic field کی direction وہ آپ دیکھیں ایسے اوپر سے ایسے نیچے کو magnetic field ہے اب اگر میں اس کی بات کروں current caring loop کی تو بچو اگر current flow کر رہا ہے clock وائز تو اس کا مطلب ہے کہ جو magnetic field ہوگی آپ کی اگر current clock وائز flow کرے گا تو conductor کی تو اس کے گرد جو magnetic field produce ہونی ہے بیسیکل یہ سرکل ہے اب یہ clock وائز ہے اگر آپ diagram دیکھیں چار ہو ان میں current جو ہے وہ کیا ہے وہ تو flow ہی clock clock وائز کر رہے سوری انٹی clock وائز کر رہے کیا کر رہے anti clock وائز تو اگر current anti clock wise flow کرتا ہے تو magnetic field کیا ہوتی ہے وہ طریقہ وہ OIC وائز وائز اگر current anti clock وائز ہے تو magnetic field بچو out ہوگی اس کا مطلب ہے میں is conductor میں current کے لحاظ سے اس conductor کی جو magnetic field ہوگی میں out show کروں گا ایک بات تو یہ done ہے magnetic field میں show کرنی ہے out جب کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ conductor کے جو back side اگر آپ کو front side سے out نظر آرہی ہے تو back side سے کیا نظر آگی آپ کو into نظر آگی تو آپ کے is mcq کا answer بن جے گا Charlie کئی لوگ اس کا answer delta بھی بنا دیتے ہیں وہ پتہ نہیں بہرحال کی sense میں مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر یہ anti clockwise ہے تو magnetic field out ہے magnetic field کیا ہے out ہے اور جو نام اگر آپ اس میں بھی گھور سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس میں بھی دیکھیں یہ current ایسے آ رہا ہے یہ current اس تو لہٰذا اس کا best آنسر جو ہے وہ چارلی بنتا کئی جگہ پہ اس کا delta بھی لگا مگر best آنسر اس کا چارلی ہے next mc کیوں بچو a current carrying power line carries electronic current from south to north what will be direction of the magnetic field at a point above the wire تو بچو اس کا answer ہوگا east to west وہ ہی power line carrying current electronic current word بے گھور کیجئے electronic current from south to north تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ north ہے east west south اگر electronic current north to north ہے تو conventional current کی direction بچو کیا ہوگی وہ ہوگی north to south یہ conventional current کی direction ہے ادھر کو ٹھیک ہے اور کہتا ہے what will be the direction of magnetic field at a point above the wire تو wire کے اوپر جو magnetic field کی direction ہوگی وہ کیا ہوگی تو داہری بات ہے بچو آپ right hand rule جب apply کریں گے current direction میں اپنی fingers کو روٹیٹ کروائیں گے سٹریچ کریں گے تو جو magnetic field ہے اس کی جو direction بنے گی وہ east to west بنے گی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی اس کو apply کر کے دیکھ گا وہ ہی آپ stretch your fingers of right hand towards the direction of the charge particle electron کی direction میں right hand کی fingers کو stretch کریں اور rotate کروائیں اوپر کو تو جو آپ کا تھمب آئے گا وہ بچو کس side پہ آئے گا وہ تھمب آپ باہر کو آئے گا وہ کدھر کو آئے گا بچو تھمب باہر کو آئے گا آپ اس کو آسانی سے سمجھ نے کے لیے نا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک electron ہے وہ اس direction میں آرہے اور جو magnetic field ہے میں upward کو بچو door سے represent کر دیتا ہوں یہ اب تھوڑی سی ہمارے لئی اور آسان ہو جئے سمجھ اچھا اب electron ادھر کو آرہے magnetic field باہر کو ہے تو stretch your fingers of right hand towards the velocity ادھر کو ہوگی ٹھیک ہے magnetic field ہے upward اپنی fingers کو rotate کریں گے جب آپ اوپر کو ٹھیک ہے تو آپ کا جو تھمب ہوگا وہ بچو باہر کو آئے گا آپ کا جو تھمب ہے وہ باہر کو آئے گا مگر یہ اس کا مطلب ہے یہ electron جو ہے یہ کدھر کو deflect ہوگا باہر کو deflect ہوگا اور وہ کس side بن جائے گی north side بن جائے گی اب بچو آپ نے چھپ کر کے کیا کام کر دیں اب یہاں پر وہ ہی فارمول آپ لگائیں بس simple f is equal to minus e v cross b بس اب یہ direction آپ نے بنا دی ہے اب velocity در ہے magnetic field out of page ہے تو اگر یہ charge ہوتا positive تو یہ بچو positive charge ہوتا تو velocity در magnetic field out of page ہے تو یہ positive ہوتا تو اس نے نیچے کو آنا تھا south کی direction میں مگر کیونکہ یہ electron ہے تو electron جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ positive کی opposite deflect کرتا تو اس نے اس وقت deflect کر جانے opposite direction میں جو کہ north ہے آپ چھپ کر کے میں آپ کو ایک دیسی طریقہ بتانے لگاؤ جب بھی ایسا question آئے نا آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ f equal to وی کروس بی بس آپ نے force کی direction جو ہے وہ وی کروس بی سے نکال لیا کرنی یہاں پہ فلمنگ left hand rule بھی لگ سکتا ہے بٹ وہ بچے بڑے confused ہو جاتے ہیں آپ جب بھی cross product کے لئے حاصل rule لگائیں اگر positive charge ہوگا تو جو answer آئے وہ ہی ہوگا اگر وہ charge negative ہوگا تو جو answer rule سے آرہا ہوگا اس کے opposite direction آپ consider کر لیں گے وہ negative کے لئے ہو جائے گی بات ختم ٹھیک کا تو اس وقت اس mcq کا answer ہے charlie اس کے بعد بچوں next mc کی ہوئے کہتا ہے ڈیش is the correct relation tesla اور gauz 1 اگر چارج particle کیا کرے گا مگنیٹ فیل کرے گا چارلی اس کے بعد بچوں ایک ورٹیکل وائر ہے carries a current into the page اچھا میں آپ کو ایک بڑی آسان سی بات داتا ہوں دیکھ جب آپ current یہ force آپ پڑھتے نا f is equal to i l cross b جب آپ current carrying conductor کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا current carrying conductor کے force کی direction کو ملوم کرنے کے لئے دیکھیں ہم right hand rule سے بہت کچھ ملوم کر سکتے ہیں تو آپ right hand rule سے رائٹ hand کی انگلیوں کو length vector current direction میں ہوتا ہے اس کی direction چارج کی بات کرنی ہے تو moving charge کی بات کرے تو فارمولہ ہوگا qv cross b یہ دو ہی تو فارمولہ ہیں ان میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب آپ نے کرنا ہے اپنی fingers کو stretch کیا کرنا اگر چارج particle کی بات کرے گا ویلاؤسٹی کی direction میں magnetic field کی direction میں rotate کر ویلاؤسٹی شو کرے گا اگر charge positive ہوگا اگر charge negative ہوگا تو انگھوٹے کے بلکل opposite consider کرنی چیز بات ختم اتنی سی بات ہے اور اگر صرف straight conductor ہے تو اس conductor کے گرد magnetic field معلوم کرنے تو وہ انگھوٹھا جو right hand ہے اس کا انگھوٹھا current کی direction میں align کریں اور جو آپ کی انگھلی آئیں وہ کس کو show کریں گی rotating magnetic field کو show کریں گی بات ختم یہ تین type questions ہیں جن میں بچے گھومتے رہتے ہیں بس ہر وقت تو آپ نے گھومنا نہیں ہے اس کے بعد کہتا جی a vertical wire carries the current into the page what is the direction of the magnetic field at point P as shown in the figure اب دیکھیں اب یہ vertical wire ہے اس میں current ہے into page اگر current اس میں into page ہے تو کہتا بتائیں magnetic field کی direction point P سے کیا ہوگی اب اس میں بچو اگر آپ گوھر سے دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ current into page ہوتا ہے تو into page current کی direction ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے current into page ہو تو current کی direction کیا Bye بچو magnetic field کی strength around a straight current carrying wire جو ہوتی ہے is inversive proportion to distance from the wire formula وہ ہی ampere zula wala the type of temporary magnet which is created when current flows through a coil is called جو بچو temporary magnet بنت ہے ہم اس کا دوسر نام کیا دیتے ہیں elektromagnant کا نام دیتے ہے the presence of magnetic field can be detected by بچو magnetic compass delta bookie line the force on a moving charge moving in a magnetic field is not independent of f is equal to q v b sin theta ہوتا ہے تو یہاں پہ کسی چیز کے اوپر depend ہے کہتا ہے is not independent of ہاں جی تو not independent of کہتا force ہو na charge moving in a magnetic field is not independent of تو بچو کیا answer ہوگا اس کا velocity ہوگا اس نے بول not independent of اگر وہ بول دیتا کہ independent of بھر answer both a and c not independent of کا مطلب ہے کہ وہ جس کے اوپر depend رہے وہ بتائیں وہ بیٹا answer ہے تھوڑا سا دماغ میں چلا لیا کرو اس کے بعد a conducting loop carries current electronic current i is placed in the uniform magnetic field pointing into the plane of the paper as shown the loop will have a tendency to اب بچو اس mcq کو میں تھوڑا سا سرکل کو زوم کرتا ہوں تا کے آپ کو سمجھانے بے آسان نہیں ہو اب دیکھیں گوھر سے سنیں یہ conductor ہے پہلی بات ہے تو اس conductor میں اس side پر اگر current نیچے کو آ رہا ہے magnetic field into the page ہے آپ right hand rule اپنا لگائیں cross product کے لیے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی fingers کی fingers کو نیچے کو اور اس کے بعد into page آپ لوگوں نے right hand کا جو front side ہے اس کو نہیں سامنے رکھنا اپنے موہ کے اس کو دوسری side پر رکھنا ہے current نیچے کو انگلیا نیچے کو کریں اور ادھر کو rotate کروائیں into page تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا انگوٹھ side پر current اوپر کو جا رہا ہے اپنی انگلیوں کو اوپر کو کریں اور magnetic field ابھی بھی کیا ہے into the page اندر کو ہے تو اب جو force لگے گی آپ کا جو انگوٹھا ہے گا وہ آپ دیکھئے گا سائیڈ بر آ رہا ہوگا یعنی کہ جو forces کی direction ہم right hand rule سے نکال رہے ہیں وہ دونوں اس طرف آ رہی ہیں اس کا مطلب دونوں forces مل کے اس کو کیا کر دیں گی یعنی وہ contract کر دیں گی تو اس ایم سی کیوں کانسر بنجے گا contract alpha پھر اس کے بعد electronic current دیاگرام میں دکھایا گیا اور ہم مگنیٹک فیلد کی direction ہمیشہ conventional current سے decide کرتے ہیں تو یہ والا current کیونکہ into ہے اور into سے مگنیٹی فیلد ہمیشہ کیا بنتی ہے clockwise بنتی ہے تو اگر اوپر سے دیکھا جائے گا تو اوپر سے ہمیں یہ نظر آئے گی clockwise اور اگر ہم اس کو نیچے سیٹ سے دیکھیں گے تو مگنیٹی فیلد بیلو ایٹ نگلیکٹ گ دا ارس مگنیٹ فیلد تو بچو وہ ویسٹ کی ڈریکشن میں ہوگی رائٹ ہند رول سے آپ آنسر نکال لیں مگنیٹ از ریلیٹی ڈو مووving چارجز مگنیٹ فورس او سٹیشنری چارج پارٹیکل ان یونی مگنیٹ فیلد بچو یونی فار مگنیٹ فیلد میں سٹیشنری چارج پارٹیکل ہے اس کی ویلاسٹی زیرو ہوگی تو فیز ایکل تو وی بی تو فورس بھی زیرو پھر دیو ٹو کرنٹ سٹریٹ سٹریٹ کنڈکٹر کیرنگ الیکٹرونک کرنٹ دا رونگ سٹیٹمنٹ آف دا فالوئنگ اس اچھا کہتا ہے یہ کرنٹ اس میں سے فلو کر رہا ہے تو آپ کو بتائیں اس کنڈکٹر کے گرد مگنیٹ کیا ہونی ہے سرکل کی فارم میں ہو نہیں ہے اگر کرنٹ جو ہے وہ وائی ایکسز کی مووو کر رہا ہے تو بچو جو مگنیٹ فیلد ہونی ہے وہ اب اس کی پلین کے پر پرپینڈکولر ہونی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو رونگ سٹیٹمنٹ ہے ان میں سے وہ پہلی تو ہو ہی رونگ گئی اچھا دوسری مگنیٹ فیلد پوائنٹ ہو بی پیرلل ٹو زی ایکسز کیونکہ وائی ایکسز آپ کو پتا ہے وائی پلین ہے یہ ایکس وائی پلین کے پرپینڈکولر زی ہوتا ہے تو مگنیٹ فیلد اس کے پرپینڈکولر جو ہونی ہے وہ زی ایکسز کے پیرلل ہونی ہے یہ بات صحیح ہے مگنیٹ فیل لائنز آز کونسینٹرک سرکلز یہ بھی صحیح ہے اچھا پھر مگنیٹ فیلد to the left and right of the wire are opposite وائر کے دونوں سائیڈ پر مگنیٹ فیلد کی ڈریکشن opposite ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ اے option ہے تو آپ کا آنصر ہے alpha the study of magnetic effects of current is called electron magnetism delta current carrying loop behaves as a آپ کو پتا ہے اس کے دو poles بن جاتے a wire carrying current i and other wire 2i in the same magnetic in the same direction produces a magnetic field b at the mid point what will be the field when 2i wire is switched off تو بچو اگر آپ 2i wire کو switched off کر دیں گے تو magnetic field دوبارہ اتنی ہی ہو جائے جتنی وہ پہلے ہوگی تو answer b کیونکہ long parallel wires carry equal currents in the same direction the magnetic field at the mid point یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بچو mid point پر جو magnetic field ہو گی وہ دونوں کیونکہ cancel it ہو جتی ہے تو net magnetic field zero ہو جتی ہے اور اندر والی magnetic field جو تھی وہ inside وہ weak ہو جاتی تھی تھی current magnetic induction at any point due to a long straight wire carrying current is یہ پہنے بھی آیا تھا inversive proportional to distance from the wire beta answer ہے اس کے بعد particles having positive charge accordingly come with high voltage from the sky towards the earth okay on account the magnetic field of the earth they would be deflected towards بچو جس آپ فلم left hand rule بھی لگا لیں یا میں نے f is equal q v cross b آپ کو 3 4 mcq میں کر کے دکھا ہے آپ کا answer ہے گا وہ east کی direction میں آئے گا beta answer ہے the current is flowing in the south direction along a power line the direction of the magnetic field above the power line یہ بچو پہلے بھی آیا 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 بچو آپ پتے جو magnetic field ہوتی ہے سرکولر ہوتی ہے ان plane اور perpendicular to the conductor ہوتی یہ اوپر بھی بول کے آئے تھا چارلی آنسر اس کا تو بچو یہ آپ کی سپٹر کے آسان mcq سے بس جو میں نے آپ کو رول بتایا تھے نا کنڈکٹر کی فورس کا چارج کی فورس کا اور current carrying conductor کی magnetic field کا جس نے یہ دو بتایا تھے اور ایک وہ تو بس وہ چیزیں تھوڑی سے آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھ